بسم اللہ الرحمن الرحیم اور اب کل کیا ہوگا پاکستان کے بالرز نے بالنگ کیسی کی پاکستان کیا بہتر کر سکتا تھا اور آسٹریلیا کیسا کھیلا ہے آسٹریلیا کا جو پاکستان کو ایک قرارہ جواب ملا ہے آج آسٹریلیا بلے بازوں نے جس طرح سے کھیلا ہے کیا وہ واقعی زبردست کھیلا ہے یا اس سے بھی زیادہ اچھا آسٹریلیا کھیل سکتا تھا ایک بڑی انٹرسٹنگ سیچویشن بن چکی ہے اس ٹیسٹ میچ کی لیکن اس میں بارش کا کیا کردار ہونے جا رہا ہے اور یہ بارش کس کے لیے بہتر ہونے جا رہی ہے پاکستان کے لیے یا آسٹریلیا کے لیے اور پھر آسٹریلیا کا جو سٹائل آف بیٹنگ ہے اس کا تھوڑا سا پاکستان کی بیٹنگ کے ساتھ بھی کمپیرزن کریں گے کہ آسٹریلیا دو سو اکتر پہ دو کھلاڑی آؤٹ اور پاکستان پہلے دن میں دو سو پیمتالیس پہ ایک ویکٹ پاکستان کی گری تھی حالانکہ آسٹریلیا کو آورز بھی کم کھیلنے کو ملے ہیں اس پہ بات کریں گے تفصیل کے ساتھ لیکن آگے بھڑنے سے پہلے آپ سے گزارش کہ اگر آپ ہمارے نئے بیور ہیں تو پلیز ہمارے اس چینل کو جلدی سے کر دیجئے گا سبسکرائب اور بیل آئیکن کو پش کرنا مت بھولیے گا مجھے فالو کیجئے انسٹرگرام پہ ایٹ بابرہی آچیوں اور ہمارے پیج کو فیس بک پہ لائک کیجئے تو جناب آج جو میچ کا آغاز ہوا ہے تو پاکستان کے فاسٹ بولرز نے بہت اچھا اوپننگ سپل کیا کوئی بھی دو رائے اس میں نہیں ہے آسٹریلیا کے بولرز سے بہتر بولنگ کی پاکستان کے دونوں فاسٹر بولرز نے شاہین شاہ آفریدی نے بھی بہت زبردست پریشان کیے رکھا خاص اور پہ ڈیویڈ وارنر کا سٹارٹ جو تھا وہ بہت سٹرگلنگ تھا اور پاکستان کے فاسٹر بولرز نے آگے ایک بال پھینکا جیسے کہ میں نے آپ کو پہلے بتایا تھا کہ پاکستان کے فاسٹ بولرز جو ہیں وہ بہتر بولنگ کرتے ہوئے آپ کو دکھائی دیں گے اس کمپیرڈ ٹو آسٹریلیا کیونکہ آسٹریلیا اور انگلینڈ میں شاہٹ آف لیندھ بال کی جاتی ہے اور وہی فائدہ بند ہوتی ہے وہاں پہ فل بال کریں تو چوکے پڑتے ہیں یہاں پر جو جیسے ہی آپ فل بال کرتے ہیں تو یہاں پر آپ کو وکیٹ کے چانس بنتے ہیں اور چانس بنا چانس بنا جب آپ جو ہے وہ اسمان خاجہ کو چوبیس رنز کے اوپر ڈراؤپ کر دیں گے تو یہ تو اس کی مہربانی ہے کہ وہ اپنی غلط شاہٹ کھیل کر نائنٹی سیون پہ آؤٹ ہو گیا ورنہ جس طرح سے آج اسمان خاجہ زبردست انداز میں بیٹنگ کر رہا تھا آئیواز سنکنگ کے یہ تو بہت مشکل ہے اس کو آؤٹ کرنا لیکن بات یہ ہے کہ وہاں پر اسمان خاجہ جو ہے وہ انہوں نے جس طرح کی بلکل ہی ان نیسیسری قسم کی شاہٹ کھیلی ہے مطلب سٹرینڈ شاہٹ کے لیے میں یہ کہوں گا انہوں نے اپنی ساری کی کرائی محنت کے اوپر پانی پھر دیا اور پاکستان کو وہ وکٹ دے دی لیکن چوبیس رنز کے اوپر جب آپ ایک کیچ کو ڈراؤپ کر دیں گے جسٹ امیجن کہ سکسٹی آرڈ رنز بنائے ہیں اس نے وارنگ میں حالانکہ وہ بھی میں یہ کہوں گا کہ وہ بھی غلط شاہٹ کھیل کے آؤٹ ہوا ہے اس میں سپینر کا رول تو تھا ساگت خان کا اوویسلی وہ بال تھوڑی سی نیچے بھی رہی اور انہوں نے بالکل میڈل سٹم پہ وہ بال پھینکی اس کی جو مطلب لنگ تھی وہ بھی وہ ریڈ کرنے میں ناکام رہے لیکن اس کو بہتر انداز میں کھیل سکتے تھے لیکن ابھی آپ اندازہ لگائیں کہ چوبیس پہ ایک اوپنر آؤٹ ہو جاتا اور سکسٹی آرڈ پہ دوسرا اوپنر آؤٹ ہو جاتا تو اب سیچویشن کود آب بین ڈیفرنٹ دیکھئے یہ بہت فائن مارجنز ہوتے ہیں جہاں پہ آپ بیٹنگ پچھ پہ بال کروا رہے ہوتے ہیں وہاں پہ بالرز کو بہت میند کرنی پڑتی ہے اور وہاں پہ جب اتنی میند کر کے کوئی بالر جو ہے وہ آپ کو چانس بنا کر دیتا ہے create کرتا ہے تو وہاں پہ اگر فواد علم اس کیچ کو drop کر دیتے ہیں تو پھر یہ فاسٹ بالرز کی کمر ٹوٹ جاتی ہے اور آپ کو اندازہ ہوگا کہ اس drop catch کا match کے context کے اوپر کتنا بڑا فرق پڑ سکتا ہے کیونکہ ایک وکٹ جلدی میں مل جاتی وہاں پر چوبیس پہ وہ آؤٹ ہو جاتے اور آپ کو obviously پچاس کے اوپر پچاس سے کم کے اوپر آپ ایک ان کی وکٹ گرا رہے تھے تو ان کا جو مورال تھا ان کی ٹیم کا بینگ بیٹنگ سائیڈ وہ اس پہ فرق پڑنا تھا اور آپ اگر دوسری وکٹ obviously آپ نے گرائی ہے 68 پہ تو اس وقت Australia جو تھا وہ ممکن تھا جو وہ back foot پہ ہوتا اور اس طرح سے نہ کھیل رہا ہوتا کیونکہ بعد میں پاکستان کے جو ballers ہیں انہوں نے شروع میں انہوں نے obviously ان کو runs بھی پڑے ہیں اور پڑنے تھے میں نے کل بھی بتایا تھا کہ جب آپ آگے ball کریں گے تو آپ کو runs پڑیں گے لیکن جب آپ ماریں گے تو آپ out بھی ہوں گے آج دونوں جو بلے باز ہیں وہ مارتے ہوئے out ہوئے ہیں اور میں یہ کہوں گا کہ اس میں pitch اور ballers کی expertise سے زیادہ جو ہے وہ ان کی اپنی غلطی تھی لیکن یہاں پر pitch کو دار دینی پڑے گی کیا pitch بنائی ہے پی سی بھی نے یعنی ballers کے لیے بیچاروں کے لیے کچھ بھی نہیں رکھا اس میں یہ الگ بات کہ آج پاکستان کے spinners کو مدد کافی ملتی ہوئی دکھائی دی ہے اور انہوں نے disturb کیا ہے پاکستان کے spinners نے بھی دیکھیں credit جانا چاہیے ساجد خان نے بہت اچھی balling کی ہے اور اس کے علاوہ جو اگر نومان علی کی بات کریں تو سیکنڈ spell آج اس نے بہت اچھا spell کیا لیکن مجھے لگتا ہے کہ australia 271 for one 271 for two بہت زیادہ پریشان کھون حالت میں نہیں ہے اس وقت آبیسلی مانس لابوشین اس وقت جو ہیں وہ زبردست touch میں نظر آ رہے ہیں سمیت جو ہیں وہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ وہ ابھی بھی داما ڈول ہیں تھوڑا سا بیچ میں ابھی تک وہ ایسے ہی کھیلتے ہیں ان کا پتہ ہی نہیں ہوتا اچھا پہ بھی کھیل رہے ہوں تو ایسے ہی لگ رہا ہوتا ہے کہ اپنے ایکشن سے کہ یہ دس رنز بھی کھیل رہے ہیں تو ان کی حرکتیں چلتی رہتی لیکن مانس لابوشین نے جو آج اننس کھیلی ہے اور میں یہ کہتا ہوں کہ جو آؤٹ کیا ہے اس کو وارنر کو وہ پاکستان کی بچت ہو گئی ورنہ تو مجھے یہ لگ رہا تھا کہ یہ آج شاید چار سو کے قریب پہنچ جائیں جس طرح سے یہ دونوں عثمان خاجہ اور یہ دونوں بہت دینجرس بیٹلز ہیں لیکن پاکستان کو میں یہ ایج دوں گا کہ اٹلیسٹ پاکستان ہی بوت آف دیر اوپنرز یہ الگ بات کہ دوستوں سے اوپر پہ جا کے دونوں کو آؤٹ کیا لیکن دونوں کو آؤٹ کیا اور کچھ انٹرسٹ کائن کیا خاص طور پہ جو زبردست قسم کی فاسٹ بالنگز ہمیں نسیم شاہ کی جانب سے دیکھنے کو ملی ہے اور جس طرح سے نسیم شاہ نے ڈیویڈ وارنر کے اگینسٹ ایک بڑا ہی شاندار سپیل کیا پھر اس کے بعد جو ہے وہ مانس لاموشن کو بھی مشکل میں ڈالا سٹارٹ میں انہوں نے اپنی سپیڈ سے اپنی لائن لینڈ سے میں یہ سمجھ سا ہوں کہ پاکستان کے فاسٹ بالنگز نے بہت میند کی ہے اچھا کوشش کی ہے انہوں نے سپنرز نے بھی کی ہے لیکن کیا کرے جب پچھ میں اس قدر جو ہے وہ چیز تھی نہیں کوئی پاکستان اور آسٹریلیا کی بیٹنگ سٹائل میں اگر کمپیر کریں تو دیکھئے پاکستان دو سو پہنٹالیس پہ ایک تھا آسٹریلیا دو سو اکتر پہ دو وکٹیں پاکستان نے پورے نوے اوور کھیلے دے آسٹریلیا جو ہے وہ سکسٹی اوور اوورس کے ساتھ اس کے اوپر پہنچا ہوا ہے تو اس کا مطلب اگر آسٹریلیا کو آج پورا دن کھیلنے کو مل جاتا تو آسٹریلیا ساڑھے تین سو رنس پہ اس وقت کھڑا ہوتا اور یہ میچ پاکستان کے لیے مشکل بن سکتا تھا کیونکہ کل اگر آسٹریلیا آ کے اگر پورا میچ ہوتا بارش بیٹ میں انبولنا ہوتی تو کل آسٹریلیا آ کے اگر دو سو رنس ٹھائی سو رنس اور کر جاتا تو آخری دن پاکستان کے لیے مشکل ہو سکتی تھی کیونکہ آخری دن کوئی بارش نہیں ہے لیکن یہاں میں مجھے لگتا ہے کہ پاکستان کے ریسکیو کے لیے بارش آئی ہے آج بھی بارش ہے کل بھی جو ہے وہ کافی دیر تک بارش ہوتی رہے گی تو مجھے لگتا ہے کل کا بھی آدھا دن تقریباً بارش کی نظر ہونے جا رہا ہے تو یہ most probably we are going to have a draw اور یہی مجھے لگتا تھا کہ اس کا جو موسم کیونکہ جب دو دن ہوں آپ کے پاس بارش کی وجہ سے آپ کے ہاتھ سے نکل جائیں اور مقابلے میں ایک strong team ہو کوئی زمبابوے بنگلہ دیش نہ ہو obviously دنیا کی number one team ہو اور pitch بھی اس قسم کی ہو کہ جو batting کے لیے tailor made ہو تو مجھے ایسا لگتا ہے کہ پھر problem بنے گا مجھے مجھے یہ بھی لگ رہا ہے کہ پاکستان کو ایک leg spinner کے ساتھ جانا چاہیے پاکستان دونوں finger spinners کے ساتھ جا رہا ہے جو کہ ایک جو dimension uni dimensional قسم کا attack بن جاتا ہے اور پھر یہاں پر جو افتخار ہے اس کو کیوں کھلایا گیا ہے مطلب یہ بڑا سوال اٹھ رہا ہے کہ آپ نے اس کو balling میں نہیں دی بابر ساتھ مطلب دو over کروائے اس نے total ایک over میں اس نے بارہ کھا لیے دوسرے میں وہ جب rhythm میں واپس آتا ہوا نظر آیا تو اس کے بعد آپ نے اس کو balling کی دینی گوارہ نہیں کی اور batting اس کی ویسے نہیں آئی تو مطلب یہ تو آپ نے اس سے بہتر تھا کہ آپ وسین جونئر کو لے آتے اس کو debut کروا دیتے یا پھر اگر ایسا ہی تھا تو آپ وسین جونئر کو نہیں لانا چاہتے تھے تو آپ محمد عباس کو try کر سکتے تھے کم از کم آپ کے پاس تین سیمرز تو ہوتے آج آپ بلکل پریشان دکھائی دیئے کہ اپنے ballers کو کس طرح سے استعمال کرنا so ایک big risk لیا ہے لیکن یہ risk جو ہے اس میں بچت ہو گئی ہے پاکستان کی اور وہ مجھے لگتا ہے کہ بارش کی وجہ سے لیکن اگر forecast میں کوئی change ہوئی اور کل بارش آج رات ہو کے رک گئی اور کل پورا دن کھیل ہو گیا تو پھر کچھ بھی ہو سکتا ہے پھر match کا نتیجہ کچھ بھی ہو سکتا ہے بھائیو پاکستان کو دیکھنا پڑے گا سوچنا پڑے گا پاکستان کی balling کو بھی اور ایک نئے جذبے کے ساتھ پاکستان کو آنا پڑے گا اچھی بات یہ ہے کہ چند overs کے بعد ہی پاکستان کو نئی ball مل جائے گی and پاکستان can try their best with new ball match right now تو ایک draw کی طرف جاتا ہوا دکھائی دے رہا ہے thanks to the rain for Pakistan میں یہ کم گا right now for Pakistan کیونکہ اگر rain نہ ہوتی تو یہ نتیجہ جو ہے وہ australia کی طرف بھی جا سکتا تھا بہرحال overall میں یہ کہتا ہوں کہ بابر آزم کپتانی میں بھی تھوڑے تھنڈے نظر آئے آج اتنے زیادہ active proactive نظر نہیں آئے ابھی بھی آپ کو پتا تھا کہ اتنے بادل چھائے ہوئے ہیں اور آپ اپنے seamers کو اس طرح سے استعمال ہی نہیں کر رہے ہیں آپ end میں لے کر کے آئے ہیں اپنے seamers کو جب بالکل ہی ایک over وہی کل والی غلطی ایک بار پھر کی ہے بابر آزم نے کہ اپنے fast ballers کو بالکل اس وقت لے کر آئے ہیں کہ جب بہت dangerous ہونی شروع ہو گئی اور امپائر نے کہا کہ بھی جاؤ کھیڑوں ملو آرام کرو اور جو ہے وہ light کم ہو گئی ہے تو میرے شحال میں ان کو ایک گھنٹہ پہلے سے try کرنا چاہیے تھا اور ایون جو مضلل چائے کا وقفہ تھا وہی سے پاکستان کی اپنے seamers کو جو ہے وہ at least 5-5 over کا ایک spell دینا چاہیے تھا try out اگر پاکستان آج ان کی تین یا چار وقتیں آؤٹ کر لیتا تو میں یہ کہہ سکتا تھا کہ پاکستان driving seat پہ ہے again right now it can be anybody's game but all depends on weather اگر weather persist کرتا اسی طرح اور بارش آگے جاتی ہے تو پھر یہ draw ہو جائے گا اور ایک historic test match unfortunately draw ہوتے ہوئے دیکھنا اچھا تو نہیں لگتا لیکن کیا کیا جا سکتا ہے weather is not in your control اپنے جائے دیجئے گا کمنٹ سیکشن میں بابا رہ یاد کو جازہ دیجئے گا اللہ آپس